جنرل صاحب یہ یعنی ایک سو پچانوے ملک ہے قوام متحدہ کے روکرون میں سے ایک پاکستان یہ ہے جو مل گیا دنیا کو مہدان جنگ مرانے کے لیے چونکہ آپ کے لوگ بھی کاؤ تھے نا بلوچستان علیدہ ہو رہا تھا چلیں بلوچستان علیدہ نہیں کر کے آپ نے بلوچستان کو کار رکھ لیا جنرل صاحب آج بلوچستان سے جو تحریکیں اٹھیں آج بلوچستان میں بیل اے بن گئی بیل اے بن گئی سوال یہ ہے کہ پاکستان بھارتی لابنگ کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہا آئی ایم ایف بھی ہوگا ورلڈ بینک کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ شرائط رکھائی جائیں گی بلکہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ذریعے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی مسئلہ نہیں ہے بلوچستان علیدہ ہو رہا تھا چلیں بلوچستان علیدہ نہیں کر کے آپ نے بلوچستان کو کار رکھ لیا جنرل صاحب آج بلوچستان سے جو تحریکیں اٹھیں آج بلوچستان میں بیل اے بن گئی لوگوں کی محرومیوں کا اندازہ کریں جہاں سے گیس نکل رہی سوئی سے وہاں گیس لگ نہیں پہنچائی جا سکی پہلا جو ومن یونیورسٹی بنی بلوچستان میں وہ دوہزار پانچ میں بن رہی ہے سر آج بھی بلوچستان خود مختیار نہیں ہے جنرل صاحب آج بھی وہاں الیکٹڈ میمبر کچھ نہیں کر سکتا بات سنو کیا وہ خود بخود یہ سارا کچھ کر رہے تھے ہر بیار مری کدھر ہے جو برامتہ بکتی تھا وہ اشرف یہ حامد کرزی نے اپنے پیلس کے ساتھ والے اس میں ٹھڑایا ہے وہ تھا گیس راوس میں ہم نے تصویریں دیں تو پھر وہ بھاگے انڈین پاسپورٹ پہ اس کو جا کے سوڈن پہنچا سوڈسر لنڈ پہنچا دیا یہی تو وہ چیز ہے جس کا رونہ ہے تو ناکام ہو گئے نا سر آپ ایٹیز سے بلوچستان بچا رہے ہیں ناکام اسی وجہ سے ویکم لڈنا ہے اس چیز کے لیے اگر آج رشیہ کو کنی چھوٹی دیتے یہ لیدہ ہو گیا ہوا تھا بلوچستان آپ کی آدمی ہوئی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں سردار پہلے دن سے یہ مال کھاتے ہیں باہر سے یہ بلوچستان بچاتے بچاتے اب مجھے جنرل سا موقع دیجئے کہ بلوچستان آپ نے بچاتے ہوئے پتہ نہیں وہ کون سا بلوچستان بچایا ہے میں بلوچستان کو میں ساری کوسٹن لائن گوادر تربت کوئٹا میں سارے علاقے جو حالت ہے اس وقت بلوچستان کی پسماندگی کی جو وہاں پہ محرومیوں کی حالت آپ نے کون سا آپ نے صرف اس کو بلوچستان کو آپ کی سکسیسیو رجیبز نے ہاتھ کی چھٹی ہنگلی بنا کر رکھا جس کو کاتے تو تکریف ہوگی یہ ساتھ رکھیں کہ تو ایپ بن جائے گی میں کوئٹا میں جی او سی رہا ہوں اتنا پیسہ ان لوگوں کو دیا ہے جتنا ان کے لیڈر کھا جاتے ہیں کوئی نہیں دنیا میں کھا میں تو نہیں کہنا جنرل صاحب کہ کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا میں تو بتا رہو کہ جو ہوا میں تو کسی کو کوئنٹ آٹ نہیں کر رہا کہ فوج نے کیا فلانے نے کیا میں تو بتا رہو سار کہ جو ہوا جس بلوچستان کو آپ نے بچایا وہ بلوچستان آپ نے جوڑ کے رکھا میں ساتھ اس بلوچستان کو برباد کر کر رکھ دیا اس بلوچستان کو آپ نے بلوچستان کو بچانے کے لیے فلانا ڈھمکانا بچانے کے لیے اس ملک میں جو انتہا پسندی کو پیدا کیا میں دیتا ہوں جوہاں سب ٹائم آپ کے جو نفرتوں کو اور فرقہ واریت کو پیدا کیا جو آج بھی آپ کے ملک کے اندر جو پینٹریٹ کر چکی ہوئی ہے آپ اس ملک میں ایک جماعت بنتی ہے جنرل صاحب سپاہ صحابہ اس سپاہ صحابہ کے کوکش جنرم لیتی ہے جب ان کے اپنے پابندی لگتی ہے تو پھر اہل صدق والجماعت کے نام سے پارٹی بن جاتی ہے پھر اس پر پابندی لگتی ہے جنرل صاحب آپ کی آواز نہیں آئے گی میں دیتا ہوں آپ کو ٹائم مجھے ایک منٹ دیں ایک گروپ کو ایران سپورٹ کر رہا تھا دوسرے گروپ کو یہاں پہ بیٹھا سعودی ریبیا کر رہا تھا یہ میدان جنگ تھا میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا جنرل صاحب کے کون کر رہا تھا میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی شاہد کار سے چلی میں نام لے رہا ہوں آپ کی غلط اہمی دور کر رہا ہوں پاکستان مدان جنگ بنایا ان لوگوں نے یہ سارا کچھ یہاں پہ ہوا پاکستان جنرل صاحب یعنی ایک سو پچانوے ملک ہے اقوام متحدہ کے روکرون میں سے ایک پاکستان یہ ہے جو مل گیا دنیا کو مدان جنگ بنانے کے لیے تو پناہ نا چونکہ آپ کے لوگ بکاؤ تھے نا آپ کی پالیسیاں بکاؤ تھی نا آپ کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ملکی دینی امیت غیرت خودداری بڑی امپورنٹ بات افتغار سے بکاریں تو سی کی کار رہے زیر ادارے کیا کر رہے تھے جن کا کام تھا یار ادارے لڑ رہے تھے اداروں نے تو آج بھی لڑ رہے ہیں جنرل صاحب ویتنام کو توڑنے کی کوشش نہیں کی امریکہ نے کیوں نہیں ٹوٹا ویتنام جنرل صاحب ویتنام کیوں نہیں ٹوٹا آج ایران میں ان کی پورٹ جنرل انڈیا کے دیئے ہوئی ہے وہ سب سے بڑا اڈا ہی ہے ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ نہیں آپ ہر ہمسائے کے ساتھ لڑائی نہیں لے سکتے ہیں ان کو آرام سے سمجھایا کئی تفہہ کا ہے بھائی کل بوشن وہاں پہ تھا نیٹ ورک چلا رہا تھا کہیں نہیں چھوڑے ہیں کہیں نہیں چھوڑے ہیں کل بوشن چھوٹی نہیں سکتا اس کا سوالی پہ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا یہ چیزیں آپ سمجھیں افتخار صاحب آپ اپنا چھوڑے کے شروع ہو جاتے ہیں گیارائی میں جائیں تو آپ کا پتہ لگے سوال یہ ہے کہ پاکستان بھارتی لابنگ کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہا کیا افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاقوں اس معاملے سے جوڑا جا سکتا ہے پاکستان کے لئے ایک اور سال مشکل ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس معاملے کو عالمی سطح پر کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے بات کریں گے اس وقت سین ہے ڈیفنس آنیلسٹ میجر جنرل لٹائٹ احجاز حسین آوان صاحب ہمارے صاحب موجود ہے السلام علیکم جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے جنرل صاحب ڈسپائٹ آل ڈی ایفوٹس ان پراغرس وی ڈیڈ ایفوٹی ایف کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جانا اس کی کیا بجائے صاحب یقینا دیکھئے اس کے دونوں ایسپیکٹ ہیں ایک فائنینشل ہے دوسرے پولیٹیکل ہے اب اس پولیٹیکل ایسپیکٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ چاہیں گے کہ ہم ان کے خواہشات پر پورے اتریں اور یہ جو ابھی پریزنٹ پوزیشن ہے اس میں ون آف دی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ون آف دی کورسیف ٹول ایف ایٹی اپ بھی ہوگا آئی ایم ایف بھی ہوگا ورلڈ بینک کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ شرائط رکھائی جائیں گی بلکہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ذریعے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہاں پر بھی نہیں دھمے گا بلکہ ایک تیسرا ایجنڈا بھی ہمیں صاحب دیا جائے گا وہ تیسرا ایجنڈا کیا ہوگا تو اس میں نیوکلئر ویپنز کا کنٹرول اس کی نون پرولیفریشن اس کی مزید ڈیولپ پٹ کو رکھنا اور وہ شرائط بھی جب آئیں گی لیکن اس وقت ہم اس لیے سٹرانگ پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کا اطلاق پھر پورے کا پورا ہندوستان کیوں پر بھی ہوگا اس وقت وہ چاہیتا ہے امریکہ کا اور امریکہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے چائنا کے خلاف تو وہ صرف نظر کریں گے تو ابھی وہ ہندوستان کو استعمال کر رہے ہیں لہٰذا وہ کچھ عرصے کے لیے دوسری طرف دیکھیں گے لیکن ہم نے آگ کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ فیٹ اف ہے پھر آئیم اف ہے پھر ورلڈ بینک ہے تو آنے والے جنہوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے اس کو رزسٹ کرنا کتنا آسان ہوگا کتنا مشکل ہوگا کیا ہم اس پریشن کو سسٹین کر پائیں گے اور پھر کیا ہم آئیسولیٹ تو نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو انٹرناشنلی بلوچستان مدہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک بہت گرم مدہ ہے جس میں آپ ڈیبیٹ میں بہت بینکر لڑائی ہوئی ہے امجا شوہے بیڑ گئے ساتھ والے اینکر کے ساتھ دونوں میں جم کے لڑائی ہوئی اسے پتا چلتا ہے بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے جو ٹی وی پرسنیلٹی آکے ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ بلوچستان بلکل شانت ہے ہر طریقے سے پیسفول ریجن ہے یہ ویڈیو ساف بتاتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نارمل نہیں ہے کس طریقے سے وہاں پر گڑ بڑی چل رہی ہے اور کس طریقے سے وہاں لوگ دکھی ہیں پاکستان آرمی کے دوارا کیونکہ یہ ساری چیز خود پاکستان کے انگر ٹی و پہ آکے بول رہے ہیں کہ ایک وقت تا جب بلوچستان ہمارے ہاتھ سے جانے والا تھا اور آج بھی خطرہ موجود ہے بلوچستان کے اوپر اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کے بلوچستان پرانت میں سب کو ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور یہ چیزیں دھیرے دھیرے ٹی پہ آنے لگیے جس کو چھپانا ناممکن ہے پاکستان گھبرائیا ہوا کیوں ہے کیونکہ پاکستان کو چارترہ سے دوار محسوس ہونا شروع ہو چکا ہے FATF سے IMF سے اور World Bank سے بھی خطرہ ہم آ رہے دھیرے دھیرے کر کے جس سے پاکستان کے ساتھ سے اٹکی ہوئی ہے اور آگے جا کے دیکھیں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جہن